بڑی خبر اتر پردیش راجزانی لکسنوں سے یو پی کے منتری نے کہا کہ مٹی میں ملانے کا کام شکری ہو چکا ہے گاڑی کبھی بھی پلٹ سکتی ہے اتر پردیش سرگار کے منتری جی پیس راٹھار نے کہا کہ آپ راڑیوں کو زیادہ حلہ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ گرفتاری ہو گئی تو بچ جائیں گے منتری نے کہا کہ آپ کی گاڑی پلٹ دی سکتی ہے سنیے ایسے مافیوں کو مٹی میں ملا دیں گے یعنی زیرو ٹولرنس جو کرائیم کے پرتی ہے جو اپرادیوں کے پرتی ہے اس کو انہوں نے پھر سے ایک بار دھور آیا تھا اس کے بعد پریاغ راج میں دھومن گنج میں جو گھٹنا ہوئی اس میں ایک شامل رہے اپرادی کو مار گرائے گیا پولیس انکاؤنٹر میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ہیں منتری اور بی جی پی کے ورش نیتا جی پی اس راٹھار جی جس طرح سے یہ بات بار بار ہو رہی ہے کہ یو پی میں کرائنگ کے لیے زیرو ٹولرنس ہے مکہ منتری جی نے بھی سدن میں یہ کہا تھا آپ کو لگتا ہے اس گھٹنا سے اس کی پوشش ایسا ہے کہ ماننی مکہ منتری جی نے جو بولا ہے وہ کر کے بھی دکھایا ہے کوئی بھی اپراد ہی اگر یہاں پر اپراد کرے گا تو اس کے ساتھ جو بچر سے بچر سلوک ہو سکتا ہے وہ سلوک کیا جائے گا اور جس پرکار سے بھی اس کو دنڈت کیا جا سکتا ہے وہ دنڈت کرنے کا کام اس کو کیا جائے گا ماننی مکہ منتری جی نے جس طرح سے کہا کہ اس کو مافیا کو مٹیم ملا دیا جائے گا تو مٹیم میں ملانے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے جو لوگ بھی اس گھٹنا میں سامل تھے ان کے خلاب جتنی بھی کٹھور سے کٹھورتم کاروائی ہو سکتی وہ ہوگی دوسرا اپراد کو لے کر آپ دیکھتے ہوگے کہ کس طریقے سے اپراد ہی سپا بسپا کے ساسن کال میں پورا دہست و آتنگ کا ماحول بنایا ہوئے تھے آج بھی ان اپرادیوں نے جنہوں نے اپراد اس ساسن کال میں کیے ان کو دنڈت کرنے کا کام اس ساسن کال میں ہو رہا ہے جو اپرادی مافیا پورے پردیس میں ننگا ناچ کر رہے تھے آج آپ دیکھتے ہوگے کہ جب سنوائی کے لیے جاتے ہیں تو بھیل چیئر پر بیٹھ کر جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں ان مافیاوں کو اپرادیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اگر پولیس کے گرفت میں آیا جائیں تو بہت ہائی توبہ نہ مچائیں تاکہ درائیور کہیں پر اسنطلط ہو جائے اور گاڑی پلٹ جائے تو گاڑی پلٹتی ہے تو جمعیدار اسی اپرادی مافیا کی ہی ہوگی لیکن ویپکش کے پاس کئی سوال ہیں کہ جس طرح سے پونکالیک ڈی جی پی نہیں ہے جس طرح سے کانون بیوستہ کئی جگہ پر دھوست ہے ایسے میں اس طرح کی بڑی گھٹنائیں تو ہو رہی ہیں اس پر کس طرح سے کانون بیوستہ پوری طریقے سے پٹری پہ رہا اور بہت اچھی ہے اگر ان لوگوں کے سمیے میں تو روز بڑے بڑے کام اترپدیش پچھلے چھ سالوں میں ایک دنگا نہیں ہوا جو کہ اترپدیش میں سیکنوں دنگے ہر سال ہوتے تھے اترپدیش میں کس طریقے سے اپرہن لوت اور بلاتکار کی گھٹنائیں ہوا کرتی تھے اترپدیش کو لوگ اپرہن ادیوک کے لیے جانا جاتا تھا آج اپرہن کی کوئی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہے آج کسی ماں بیٹی کے ساتھ کہیں کس پرکار کی چھڑکانی ہوتی ہے انٹیو رومیوں لاغو کرنے کے بعد سے جس طریقے سے کڑی کاروائی ہوئی ہے تو اس طرح سے اب ہر مہلا ہر بچی اپنے آپ کو سرکشت محسوس کر رہی ہے